السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لئے بہتی پاورفل عمل لے کر حاضر ہوں محبت کا بہت لوگ ہم سے محبت کا آسان عمل مانگ رہے تھے تو آج آپ لوگ کے لئے ہم محبت کا آسان عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کو کرنا کچھ نہیں صرف ایک شبد کو آپ کو پڑھنا ہے اور اپنی محبت کے نام لے کر اپنے اوپر فوق مان لینی ہے تین بار اپنے سینے پر فوق مان لینی ہے اس کے بعد آپ کا محبوب آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا دیوانہ ہو جائے گا رات و رات میں پاغل ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکنی دمائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہر نئی ویڈیو دیکھ سکیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ بہت ہی پاورفول عمل ہے اس عمل کو صرف وہی لوگ کریں گے جن کا جائز مقصد ہوگا کسی ناجائز مقصد کے لیے آپ کو اس عمل کا استعمال نہیں کرنا ہے صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے جائز مقصد آپ کا پیار ہے آپ سے باتچیت نہیں کر رہا ہے پہلے صحیح پیار کرتا تھا باتچیت کرتا تھا لیکن اب اس کے دل میں پیار ختم ہو گیا آپ چاہتے ہیں اس کے دل میں پیار پیدا ہو جائے وہ پہلے جیسی باتچیت کرنے لگے تو آپ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں شوہر کی بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے بیوی کی شوہر سے ہو رہی ہے آپس میں ہو رہی ہے تو شوہر اپنی بیوی کے دل میں پیار پیدا کرنے کے لیے کر سکتا ہے بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے لیکن صرف جائز مقصد کے لیے کرے گا کسی بھی نا جائز مقصد کے لیے آپ کو اس عمل کا استعمال نہیں کرنا ہے اور دوسری بات اگر آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر یقین ہونا بہت ضروری ہوگا آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہوگا اس عمل پر کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس سے میرا کام ہو جائے گا یا میں یہ عمل کر رہی ہوں اس پر آپ کو سو پرسینٹ یقین کر لینا ہے تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہ ویڈیو کے آخر میں کچھ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو ویڈیو جو آپ کو اس عمل میں بہت ضروری ہوتی ہیں جاننے کے لیے بیچ میں کہیں پر بھی ہم آپ کو شرطیں بتائیں گے جیسے جیسے ہم سمجھاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ ویسے ہی دیکھتے چلیں کیونکہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بار بار کمنٹیں نہ کریں آپ کنفیوز نہ ہو اس لیے ویڈیو تھوڑی لمبی بن جاتی ہے آپ ویڈیو تھوڑی کھج جاتی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں آرام آرام سے سمجھتے رہیں اس کے بعد اس عمل کریں آپ پورا عمل دیکھ لیں ایک بار پوری ویڈیو اس کے بعد اس عمل کریں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو صرف آج جو میں ایک شفت بتاؤں گا اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا اور اپنے محبوب یعنی اپنے پیار کا نام لے کر اور اپنے سینے پر فوق مالنی تین بار اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی عمل آپ کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کا محبوب آپ سے صحیح بات چیت کرنے لے گا اس کے دل میں پیار پیدا ہو جائے گا بے انتہار ٹھیک ہے تو میں اب میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو کونس عمل کرنا ہے تو آپ میری باتوں کا دھیان رکھیں میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ کو اس کو جائز مقصد کے لیے کرنا ہے پیار 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 پی پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو ان دونوں بولوں کو سو بار پڑھنا ہوگا آپ سو بار کیسے پڑھیں گے یا مجیبو یا بہابو ایک بار ہو گیا یا مجیبو یا بہابو دو بار ہو گیا یا مجیبو یا بہابو تین بار ہو گیا یا مجیبو یا بہابو چار بار ہو گیا یا مجیبو یا بہابو پانچ بار ہو گیا اس طریقے سے آپ کو ان دونوں شبدوں کو سو بار پڑھنا ہوگا جب آپ سو بار اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کرنا ہے اپنے محبوب کا نام لینا ہے ایک بار اور اپنے سینے پر تین بار فوق مال لینا ہے یعنی اپنے سینے پر تین بار دم کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو صرف اتنا ہی عمل کرنا ہے جب آپ اتنا عمل کرنے تو اس جگہ پر سے اڑ جائیں جس جگہ پر بیٹھ کر آپ اس عملوں کر رہے تھے اب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سب بتاتا چلوں گا آپ ویڈیو کو ایسے ہی دیکھتے رہے ٹھیک ہے میں آپ کو اب دن بتاؤں گا ٹائم بتاؤں گا کس ٹائم کرنا ہے تو آپ کو یہ گیارہ دن تک کرنا ہوگا آپ کو اس عمل کو گیارہ دن تک کرنا ہوگا گیارہ دن سے پہلے آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا لیکن آپ کو اس کے گیارہ دن پورے ہی کرنے ہوگے اگر آپ کو اس کا ریزلٹ پانچ دن میں مل جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ دن میں اگر آپ کو اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے آپ کو اس کے بعد بھی اس کے گیارہ دن پورے کرنے ہو آپ کو چھے دن میں ریزلٹ ملے سات دن میں ملے دس دن میں ملے جب بھی ملے گیارہ دن سے پہلے آپ کو ریزلٹ مل جائے گا لیکن آپ کو گیارہ دن اس کو کرنا ہے ایک بھی دن کا گیپ نہیں کرنا ہے لگاتار آپ کو اس املو کرنا ہے اب میں اس کا ٹائم بتا دوں کہ آپ کو کس ٹائم کرنا ہے آپ کو اس کو رات کو سونے سے پہلے کرنا ہوگا ٹھیک ہے رات کو جب آپ سوتے ہو جیسے جب آپ سونے جائیں رات کو اس سے پہلے آپ اس عمل کو کریں رات کو سونے سے پہلے اب بہت سے لوگ کمنٹیں کریں گے ہم گیارہ بجے سوتے ہیں یا دس بجے سوتے ہیں آپ جتنے ہی بجے سوتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے جب آپ سونے جائیں اس سے پہلے ان دونوں کو سو بار پڑھ لیں اور اپنے محبوب کا نام لے کر تین بار سینے پر فوق مار کر سو جائیں اس کے بعد ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں دن کی کوئی پاوندی نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ پیڑ سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پیڑ سے کر لیں منگل سے کرنا چاہتے ہیں منگل سے کر لیں یا آپ منڈے سے چالو کرنا چاہتے ہیں یا سنڈے سے چالو کرنا چاہتے ہیں جس دن سے بھی آپ اس کو چالو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے آج سنڈے سے چالو کر دیا تو آپ کو لگاتار کرنا ہوگا سنڈے منڈے ٹیوزڈے ایک دن کا بیچ میں گیپ نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ سنڈے سے سٹارٹ کر رہا پھر منڈے چھوڑ دیا ٹیوزڈے کر رہا ہے ایسا نہیں کرنا ہے لگاتار آپ کو گیارہ دن اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتا ہے دن آپ کسی بھی دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں رات کو آپ کو اس کو سونے سے پہلے کرنا ہوگا اور کسی ٹائم اس کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے رات کو سونے سے پہلے ہی آپ کو اس عمل کو کرنا ہے اب میں اس کی کچھ شرطیں بتاؤں ہوں آپ کو اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاؤں ہوں تو اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں آپ واقعی پرچان ہیں آپ کا پیار آپ سے باتچیت نہیں کر رہا ہے آپ سے ناراض ہو گیا ہے بچھڑ چکا ہے تو اگر اس عمل کی اجازت کے لئے آپ کے کرنا ہوگا ابھی اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد ہماری طرف سے فل اجازت ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ عمل کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اس سے میرا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں پاکی کا دھیان بہت رکھنا ہوگا آپ کو پاک صاحب حالت میں اس عمل کو کرنا ہوگا پاک صاحب جگہ پر بیٹھ کر آپ کو اس عمل کو کرنا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلی بات پاک صاحب حالت میں اس عمل کو کرنا ہوگا دوسری بات پاک صاحب جگہ پر بیٹھ کرنا ہوگا اس جگہ پر کسی بھی طریقے گندگی بہر نہ ہو اور تیسری بات بہت ضروری بات آپ کو اس کا بہت دیان رکھنا ہے کہ آپ جب اس عمل کریں گے اس وقت وہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو آپ کو کوئی دیکھے نہ اس عمل کو کرتے وقت یعنی آپ کو اس کو شانتی میں بیٹھ کر کرنا اکیلے میں بیٹھ کر کرنا یہ نہیں کرنا ہے کہ دو چار لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس کو وہیں سٹارٹ کر دیا وہیں پر کرنے لگے نہیں اکیلے میں بیٹھ کر کرنا ہے اکیلے میں بلکل شانتی میں اور اس وقت کسی کا آنا جانا بھی نہ ہو کسی کی بھی نظر نہ پڑے آپ کے اوپر اس عمل کو کرتے وقت اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بہت ضروری شرط کہ اگر آپ اس عمل کر رہے ہیں تو اس جگہ پر آپ شانتی ہیں بیٹھ کر اس عمل کر رہے ہیں اکیلے میں بیٹھ کر رہے ہیں لیکن اس جگہ پر بہت سے لوگ کی کسی جاندار چیز کی فوٹو ہوتی ہے اب بہت سے لوگ پچھیں گے جاندار چیز کی جیسے آپ کے گھر کے کسی میمبر کی فوٹو ہوتی وہاں پر یا آپ جاندار بغیرہ کی بہت سے لوگ فوٹو رکھ لیتے ہیں تو یہ دونوں آپ کی جاندار چیز کی فوٹو وہاں پر نہیں ہونی چھی نہ کسی گھر کے میمبر کی نہ کسی جاندار بغیرہ کی وہاں پر اگر آپ کی فوٹو بغیرہ ہے تو اس کو وہاں سے اٹھا دیں یا اس جگہ پر اس عمل کو نہ کریں اس جگہ پر آپ کو نہیں کرنا ہے اکیلے میں بیٹھ کر کرنا ہے اور سب سے ضروری بات جب آپ اس عمل کو کرتے ہوں گے اس وقت آپ کو کسی صحیح بات نہیں کرنی ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کسی صحیح بات چیت کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے بعد بھی آپ کسی صحیح بات کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس عمل کو کرتے ہوں گے اس وقت آپ کو کسی صحیح بات نہیں کرنی ہے ایک بار اگر آپ اس عمل کو کرنے بیٹھ گر اس کے بعد جب تک آپ اس کو سو بار پڑھ کر اپنے محبوب کا نام لے کر سینے پر فوق مار کر جب تک اٹھنا جائیں کہ بعد آپ کسی سے ہی بات چیت کرنے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس عمل کے درمیان یعنی اس ملک کو کرتے وقت آپ کو کسی سے ہی بات نہیں کرنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا یا مجیبو یا بہابو دونوں کو سو مرتبہ پڑھنا ہے سو بار پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے محبوب کا نام لینا ہے تین بار سینے پر فوق مان لینا ہے اور اس جگہ پر بیٹھ کر رہے تھے اس جگہ پر سے اٹھ جانا ہے آپ کو گیارہ دن تک لگاتار اسی طریقے سے کرنا ہے جب آپ کے گیارہ دن پورے ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ کو اس میں ریزلٹ مل جائے گا بہت ہی کامیہ عمل ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا اس کو اگر آپ نے سنڈے سے چالو کر دیا تو آپ کو اس میں ایک بھی دن کا گیپ نہیں کرنا ہے بہت سے لوگ کر دیں سنڈے سے چالو کر دیں منڈے سے کر دیا جیسا جیسا ہم بتاتے ہیں ویسے ہی ویسے آپ کریں ایک بھی اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کریں کہ گیپ کر کرے کر رہے ہیں پھر کمنٹیں کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہوا میسیج کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہوا اس لیے آپ کو جیسا بتائی جاتا آپ ویسے ہی کریں ٹھیک ہے ایک بھی دن کا گیپ نہ کریں گیارہ دن سے پہلے آپ کو اس میں ریزلٹ مل جائے گا اگر آپ کو پانچ دن میں ریزلٹ مل جاتا ہے چھے دن میں سات دنیں مل جاتا ہے تو یہ نہ کریں کہ چھوڑ دیں اس کو گیارہ دن پورے کر لیں اس کے بعد اس کو چھوڑیں گیارہ دن پورے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انسٹاگرام کا نام اسکرین پر دکھایا جارہا آپ اس کو سرچ کر کر وہاں پر ہمیں میسیج کریں وہاں پر آپ کو ریپلائی دینے کی پوری کوشش کی جائے گی آپ کی جو بھی پرابلم ہوگی اس کا سولیشن ملے گا تو اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کی اجازت کے لئے میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد ہماری طرف سے فل اجازت ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جو لوگ بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ ہم ان کا نام دیکھ کر ان کے لئے دعا کر سکیں ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ یہ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں ان کے لئے دعا کر لیں ہم ان کے حق میں تاکہ ان کو جلدی کامیائی ملے بہتر سے بہتر ان کا فائدہ ہو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں سب آگیا ہوگا جیسے جیسے سمجھانے کوشش کری گئی ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ